ہائی کولیسٹرول سرین کو اس کی ضرورت کوشکاؤں کو سوست رکھنے اور نئی کوشکاؤں کے نرمان کے لیے بھی ہوتی ہے لیکن جب کولیسٹرول کا استر بڑھ جاتا ہے تو یا ہارڈ ڈیزز کا وجہ بن جاتا ہے کچھ کولیسٹرول کے قارن رکت واہکاؤں میں وسائکت جمع بکشت ہونے لگتا ہے جو بعد میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ سرین میں رکت کے پروہ کو بادھت کرنے لگتے ہیں کولیسٹرول بڑھنے کی سمسیاں انوانسک کارنوں سے بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر اس سمسیاں کا کارن سہی جیونسائلی کے آبھاو میں ہوتا ہے اسی لیے یہ بات صاف ہے کہ آپ اس بیماری کو ہونے سے روک بھی سکتے ہیں اور ہونے کے بعد اسے نیانتریت بھی کر سکتے ہیں ہائی کولیسٹرول کے لکشن کیا ہے؟ بڑے ہوئے کولیسٹرول کے کوئی خاص لکشن نہیں ہے حالاکہ آپ بلڈ ٹیسٹ کے جریے کولیسٹرول کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں کولیسٹرول کے لیے چالیس سے پیتالیس سال سے پینسٹرول سال تک کے پورسوں کو ہر سال اپنا کولیسٹرول ٹیسٹ کرانا چاہیے وہیں مہلاؤں کو پچپن سے پینسٹرول سال کی عمر کی مہلاؤں کو ہر سال کولیسٹرول کی جانچ کرانا چاہیے تاکہ پتہ لگ سکے کہ آپ کو ہائی کولیسٹرول تو نہیں ہے ہائی کولیسٹرول سے بچاؤ کیسے کریں؟ سریر میں کولیسٹرول بڑھنے کی مکھے وجہ ہوتی ہے بہت ادھک وصا یکت بھوزن ایسے بھوزن میں تیل میں ترل پدارت میدہ سے بنے فوڈز، ایسٹاچی فوڈ سوگر، یکت بھوزن پدارت سامل ہے جو لوگ سٹنگ جاب میں ہوتے ہیں اور ہر دن پریابت ماترہ میں ساریرک کسرت اور ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں ان لوگوں میں کولیسٹرول بڑھنے کی سمسیا سب سے ادھک ہوتی ہے وزن بہت ادھک بڑھ جانا بھی کولیسٹرول کا کارن ہے یدی آپ کے پریوار میں کسی کو یہ بیماری رہی ہے تو آپ کو ہونے کا خطرہ ہے ہائی کولیسٹرول کے کوئی ٹھوس لکھن دکھائی نہیں دیتے ہیں اسی لیے اس بیماری کو سائلنٹ کیلر بیماری میں گنتی ہوتی ہے کچھ چنندہ انگوں میں تیج مروڑ والا درد ہوتا ہے آپ کی توجہ کا رنگ پیلا یا ہلکا نیلا ہونا آپ کے پیر میں تاپمان ادھک ہونا ہائی کولیسٹرول سے بچنے کے اپائے کیا ہیں ہر دن ایکسرسائز کریں ہر دن 30 سے 45 منٹ تک ٹھلیں دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں تک شیئر کریں دوستوں تک شیئر کریں